اسلام علیکم بلکم سٹوڈنٹس ونس آگین این اول پریٹ فارم جو حسینی پابلک کے نام سے جس کو آپ جانتے ہو اس پہ ہم آج ایک اون لیسن لے کر آئے ہے کلاس ہسٹری کا ہے اس میں ہمارا کچھ سری بس پیچھے لے گیا تھا اس کو ہم اسی طرح سے انشاءاللہ کمپنیل کریں گے آج ہمارا ٹاپنچو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ریسورسز ہوتے کیا ہے کوئی بھی چیز جو نیچر نے ہمیں دی ہے جس میں سان آتا ہے لائٹ جو ہمیں سورج کے ذریعے سے ملتی ہے زمین ہے پانی ہے خواہ ہے یہ ساری چیزیں ریسورسز میں آتے ہیں لیکن ان ساری ریسورسز کی اہمیت ہمیں اس وقت پتا چلے گی جب ہم ان کا استعمال کریں گے تو سب سے بہتری جو ریسورس ہماری پاس ہے وہ ہے ہیومن ریسورس ہیومن ریسورس جو ہے ہیومن ریسورس ہماری پاس ایسا ریسورس ہے جو ان ساری ریسورسز کو یونیلائز کرتا ہے یعنی وہ ساری ریسورسز تب ریسورس بنتے ہیں جب ہیومن جب ہم لوگ ان ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں تو ہیومن ریسورسز میں جو ہمیں سب سے بہتری یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی سب سے بہترین جو رسورس ہے دنیا کی جو سب سے بہترین اللہ تعالی نے جو دنیا میں رکھا ہے وہ انسان کو رکھا ہے تو انسان جو ہے ان ساری رسورسز کا استعمال کرتا ہے یعنی نیچر کی کوئی بھی چیز تب رسورس بن سکتی ہے جب انسان کو پتا ہو کہ یہ ہمارے میں ایک رسورس ہے یا اس کی کتنی احاریت ہے اہمیت ہے وہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہی کوئی چیز رسورس بنتی ہے تو آج ہم اسی ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے کہ ہیومن رسورسز کیا ہوتے ہیں یعنی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے ان کی کچھ ایویلیٹیز ہوتی ہے انہی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کو کنورٹ کرتے ہیں بدل دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں رسورس بن جاتے ہیں تو دنیا میں سب سے بہترین جو رسورس ہے وہ ہیومن رسورس ہے یہ انسان یہ ہے جو ان رسورسز کو اپنی کام میں لاتے ہیں تو سب سے بہتر رسورس ہے ہیومن رسورس ہیومن رسورسز کو بہتر ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہماری پاس ہونی چاہیے وہ ہیلڈی پیپل ہونی چاہیے ایجکیٹی پیپل ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان میں یہ مارٹیویشن بھی ہونا چاہیے کہ وہ رسورسز کو رسورس بنا سکیں ان چیزوں کو رسورسز میں تبدیل کر سکیں تو ہیومن رسورسز جو ہے اب دوسری چیز جو ہے یہ جو ہیومن رسورسز ہے یہ سارے ایک ہی یعنی سارے دنیا میں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان میلز کے جہاں پہ ہم آبادی کی بات کرتے ہیں ہر جہاں پہ ایک جیسی آبادی نہیں ہے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ آبادی ہے اب جو اس میں بڑی چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ ایجکیشن لیول میں ڈیفر کرتے ہیں یہ جو ان کا جنڈر ہوتا ہے اس میں ڈیفر کرتے ہیں یعنی ویلز ہوتے ہیں ان کی ایجکیشنل لیول جو ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں تو جو چیز ہمیں یہاں پہ زیادہ یاد رکھنے کی قابل ہے وہ ہے کہ دنسٹی آب پاپولیشن دنسٹی آب پاپولیشن میں کتنے لوگ ایک پرسکیر یعنی ایک ایئیہ میں زمین کا ایک یونٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم پرسکیر کلومیٹر بولتے ہیں اس پرسکیر کلومیٹر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں دنسٹی آب پاپولیشن جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دنسٹی آب پاپولیشن کیا ہے جب ہم دنیا آدھرورڈ میں ایوری ایجر ایک دیکھا لئی ہے ایک پیسکیر جو ہے رہتے ہیں ایک دنسٹی آب پاپولیشن پیسکیر کلومیٹر ہے وہ ち چیز とیا ہے اس کے بیچه ہمارا دوسرا چیز آجاتا ہے ان میں کون سے فیکٹورس ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے کئی پہ زیادہ ہے کئی پہ کم ہیں کئی پہ دور دور لوگ رہتے ہیں کئی پہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس کے کچھ فیکٹورس ہیں جو ہمیں اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں وہ ہے سب سے پہلا جو فیکٹور ہے اس کے بیرے جو فیکٹور ہے وہ کلینٹ آتا ہے اس کے بیرے سائل آتی ہے اس کے بیرے جو واٹر آتا ہے اور جو منی ربز ہے یعنی جس حساب سے ہماری پاس یہ ایکٹرز ابلیبل ہے اسی وحی حساب سے ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی ڈسٹرویوشن بھی ایکٹ ہوتے ہیں جہاں پر ٹوپوگراؤپی یعنی اگر پلین زمین ہو پلین ایڈیا ہو تو اس کے رہے میں زیادہ لوگ رہنا پسند کریں گے کیونکہ وہاں پر رہنا بھی آسان ہے اور نا جانا بھی آسان ہے اسی لیے وہاں پر آرام سے رکھ سکتے ہیں دوسرا ہے کہ اگر کلیمیٹ اچھا ہو اگر ہم کیا دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے جو کشمیر کے بات کریں گے اگر آپ کشمیر کے مقابلے میں لدار کی بات کرو گے تو وہاں پر لوگ کم رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو کلیمیٹی کنڈیشن ہے بہت بھرش ہے سکت ہے مخول بہت سرد ہے اس لیے لوگوں کو ہاں پر زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سوائل جو ہے یعنی کہ پرانے سامانے میں کچھ علاقوں میں جو گنگا بیسن ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ تھی کیوں وہ زیادہ تھی کیونکہ لوگوں کا جو سب سے بڑا پیشہ تھا وہ زمینداری تھا زمین سے وہ اناج اگراتے تھے تو وہاں کی جو زمین تھی وہ بہت ہی پھرٹائی ہوئی اور تیسرا اس کے بعد جو آجاتا ہے وہ ہے وارٹر وہاں پہ لوگ اس جگہ پہ بھی رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ پاں بھی بہت اچھا ملتا ہو صاف ملتا ہو ملتا ہو اس کے بعد آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مینی روز کی بہت بڑی اہمیت ہے جہاں جہاں پہ بھی مینی روز دیکھیں گے وہاں پہ لوگوں کو جو روزگار کی ضروری ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں اس طرح وہاں کی آبانی جو ہے بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو رہی طرحات ڈسٹیبوشن پپولیشن کو بھی وہاں جو ہے پپلیشن cool co луч ہے اس کی اس چیز کو ہمارے سامنے離اتے ہیں یعنی ان فیکٹورز کا اس میں بہت بڑا رول ہے اس کے پیدا جاتا ہے جو پاپولیشن ہے وہ چینج ہو گئی یعنی اس کی جو ہے پاپولیشن کچھ سالوں تک ایک مقدار میں رہی یعنی نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ گٹی کچھ سالوں تک ایسا ہوا ایٹین ہنڈرڈ تک جو تھی اٹھاروی سدھی تک جو پاپولیشن دیکھے جاتی گئے وہ دیرے دیرے بڑھتی تھی دیرے دیرے یعنی اس کا جانا پرشن نہیں تھا لیکن ایٹین ہنڈرڈ پور جب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہماری جو آبادی ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ پور میں ون بلیل پہلے پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے بعد سو ڈیرے سو سال گزرنے کے بعد جب ہم اسی آبادی کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹین ہنڈرڈ پور میں جو ہے وہ تین گناہ بڑھ جاتی ہے یعنی تری ملیون تک وہ پہنچ جاتی ہے پھر اس سال کو یعنی اس ڈیرہ سو سال کو کیا بولا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے پاپولیشن ایکسپولوجن اس کو بولا جاتا ہے یہ ڈیرہ سو سال میں یہ ایٹین ہنڈرڈ فوریونٹی ایر pulling سال اس کو لگا کے اتنا وہ ڈبل ہونے میں لیکن اگلی چالی سال میں جب ہم یہاں سے چلتے ہیں صرف چالی سال تک یہاں پہ چلتے ہیں نائنکین ہنڈرڈ نائنٹین نائن میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ڈبل ہو جاتی ہے فورٹی یور اس کو لگتے ہیں بڑھ جانے میں یعنی سکیس بلیم تک پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی دنیا کے آباری بہت دیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ہمیں جو دیکھنا ہے جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ برث ریٹ ہے اور ڈیف ریٹ ہے برث ریٹ مینس کے برث ہاؤسنٹل لائیو جتنے بھی بچے یعنی برث لیتے ہیں جنب لیتے ہیں اس بلیم میں کتنے بچے یہاں پہ زندہ رہتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پر ہاؤسنٹل لائیو اس کو بولتے ہیں ہم برث ریٹ اسی طرح جو ایک ہزار جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان میں کتنے مارتے ہیں اس طرح ہم وہاں کی ڈیف ریٹ نکال دیتے ہیں پاپولیشن کو چیز کرنے میں کچھ اور چیزیں بھی ہے جو اس میں ہمیں بہت ہی کلیلی ہمیں سمجھنے کے صورت ہے وہ ہے وہ مائیگریشن کے وجہ سے کچھ ممالک میں آبادی اس لیے بھی بڑی کہ بہت سارے ممالک سے لوگ وہاں پہ جانے لگے روزگاہ کے تلاش میں معقول کے تلاش میں یا پلگرمج کے تلاش میں اس وجہ سے بھی وہاں کے آبادی جو ہے وہ بڑھتی گئی یا کچھ علاقوں سے لوگ جنب کے حالات کے وجہ سے یا وہاں پہ کھانے پینے کیا ایکنامک ایکٹوٹیز وہاں پہ کم ہیں اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کے آئے اور دوسرے ممالک میں سیٹل ہو گئے اس طرح بھی پاپولیشن چینج ہوتی ہے نیچرل گروتھ ریٹ میں کیا آ جاتا ہے نیچرل گروتھ میں جو ورنڈی کے پاپولیشن ہے بہت ہی انکریز بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہی ہے اس کے وجہ کے بڑھ ریٹ زیادہ ہو رہی ہے اور لیٹھ ریٹ کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے امی گرانٹس نیتو میں خود کریں اور انوی گرانٹس جو ہوتے ہیں نگو جھو دوسرے ممالک میں آ جاتا ہے اور انوی گرانٹس نیتو ہوتے ہیں جو دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں یا کیا ہی ملک میں آ جاتا ہے اس طرح لان شمیہ میں اس بات کو یاد اتھرنا ہے جو پاپولیشن تاکرن اس ساتھ مد Trentوارے tenir آ spillرا جو جاتا ہے جب نمچہ میں ہمارا اس شمیر جاتے ہیں کچھ امی گرانٹس مجھے ہا آ جاتا ہے چیز دیکھا کہ سب سے بڑی جو بہتری چیز ہے دنیا میں وہ انسان ہی ہے کیونکہ ساری ریسورسز کا ویل تب ہی بنتا ہے کہ جب ہم ریسورسز کو جب یہ انسان یہ ریسورسز کی اہمیت کو پتا کرتا ہے اس کی خوج کرتا ہے ان کو جانتا ہے تب جہاں ہی یہ ساری ریسورسز بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریسورسز یعنی کہ جو ریسورسز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یہ ریسورسز ہمارے لئے کتنے اہمیت کے قابل ہے اور یہ آبادی کیسے بدلی اس میں چینج کیوں آیا یا ہماری جو آج کے آبادی ہے وہ کیوں تیزی کے ساتھ پڑھ رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی کنجیو کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ